بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں دنان برساتی ناظرین اگر آپ بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کمر توڑ مہنگائی میں شدید مہنگائی میں بروزگاری کے دور میں بزنس کر کے اپنے بچوں کے لئے حلال روزی کمانا چاہتے ہیں دیکھا جائے تو جناب ہر کوئی جوب لیس ہے چھوٹا موٹا بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اتنی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے تو چار مشینیں چار ایسے بزنس آئیڈی آز آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو پوری ویڈیو دیکھئے گا پوری انفارمیشن دینے لگا ہوں مگر اس سے پہلے اگر آپ بھی بزنس کر کے لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیب چینل سمال بزنس کو ضرور سبسکرائب کریں نمبر پر جو ہمارے پاس مشین ہے بزنس آئیڈیا ہے جناب بہت ہی کمبال کا ہے اور آج کل کا تو جناب بارہ مہینے ہی چلنے والا آج کل کے دور میں یہ چلنے والا بزنس ہے مشین کا جناب نام ہے منرل واٹر فیلنگ مشین گار کے بجلی پر چلنے والی مشین ہے آج کے دور میں ہر ملک میں ساف پانی نہیں ہے کہیں کڑوا ہے تو کہیں کھارا ہے تو کہیں مٹی والا ہے مطلب کہ پینے کے قابل پانی نہیں ہے جس کی وجہ سے ساف پانی جو کہ منرل واٹر بہت زیادہ سیل ہوتا ہے اور پیا بھی جاتا ہے کچھ لوگ تو گھر کے پانی ساف پانی کا پلانٹ لگاتے ہیں مگر جن کے گھر کے پاس ساف پانی کا پلانٹ نہیں ہے وہ خرید کر پیتے ہیں تو چاہے آپ مارد ہیں یا پھر خواتین ہیں یہ بزنس آپ آرام سے کر سکتے ہیں یہ مشین لے کر اگر آپ گھر کے نزدیکی پانی والے پلانٹ سے پانی کے ڈرمز جو ہیں بھار کر اور اس مشین کے ذریعے فیل کر کے جناب آدھا لیٹر فل لیٹر آپ سیل کرتے ہیں تو آپ کا بزنس بہت زیادہ چلے گا جناب اس مشین کا جو موڈل ہے وہ ہے جی زیڈ کے ایک سو ساٹھ اس مشین کا جناب موڈل ہے اور آپ اس مشین کے ذریعے اپنے نزدیکی پانی والے ساف پلانٹ سے آپ پانی بھار کر اس مشین کے ذریعے آدھا لیٹر کے سوہ لیٹر کے لیٹر والے پانی کی بوتلیں بنا کر آپ بڑے بڑے شاپس پر بڑے مالز پر ڈرنک کارٹنرز پر جناب سیل کر کے اچھا خاصا پروفٹ والا بزنس جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی فیلنگ سپیڈ جو ہے وہ ہے دو ہزار ایم ایل پارمنٹ اور پاکستانی روپے میں اس کی قیمت ہے چھوٹا سائز گیارہ ہزار میں اس مشین کی قیمت اور بڑا سائز تیرہ ہزار میں ڈالرز میں اس کی قیمت ہے اکتالیس ڈالر چھوٹا سائز اور اس کے بعد اس کا جو بڑا سائز ہے فول سائز جانے کہ وہ جناب انچاس ڈالرز میں خرید سکتے ہیں نمبر دو پر یہ جو مشین ہے بزنس آئیڈیا ہے یہ بھی جناب بہت زیادہ چلنے والا ہے اور گرمیوں میں تو یہ بزنس بہت زیادہ چلتا ہے کیونکہ یہ بادشاہ بزنس ہے اور سردیوں میں بھی جناب کچھ نہ کچھ چلتا ہے آپ کہیں بھی چلے جائیں باہر چلے جائیں آؤٹنگ پہ چلے جائیں پارٹی میں چلے جائیں یا پھر جناب آپ کسی بھی فنکشن میں چلے جائیں تو اور اس کے علاوہ اگر آپ یونیورسٹی مطلب سٹوڈنٹ ہیں آپ کالج کے سٹوڈنٹ ہیں سکول کالجز کینٹین میں جناب یہ بزنس رکنے کاروبارت و گرمیوں کا بادشاہ یہ بزنس ہے آپ اس مشین سے آئس کریم کھون کھانا کون پسند نہیں کرتا آئس کریم کھون آپ اس مشین کے ذریعے بنا سکتے ہیں آپ باہر جاتے ہیں پارکنگ میں پارک میں جاتے ہیں شاپنگ کرنے جاتے ہیں جناب سب ساتھ ساتھ اس آئس کریم کی بھی ڈیمانڈ کی جاتی ہے جو کہ ہر کسی کی پسند ہے اور بہت زیادہ جناب کھائی جاتی ہے اس مشین سے آپ آئس کریم کے تین قسم کے فلیور تین قسم کے آئیٹم جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اگر آپ ایک کون آئس کریم کی ایک کون یا پھر کپ سو روپے کا ڈیڑھ سو روپے کا بھی سیل کرتے ہیں تو یہ بزنس بہت ہی زیادہ پرافٹ والا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ آپ کو اس مشین کے چھوٹے بڑے جو ہے وہ سائزت بھی مل جاتے ہیں مشین کی جناب ورنٹی کی بات کر لیتے ہیں تو ایک سال کی ورنٹی ہے اور موڈل کی بات کر لیتے ہیں اس مشین کے تو جناب جو موڈل ہے اس کا نام ہے اے ایچ ڈیش پچیس ایل اس مشین کے جناب موڈل ہے مشین کی جو ورنٹی ہے جو وزن ہے ورنٹی ایک سال ہے وزن جناب ہزار کیلو ہے اور پاکستانی روپے میں اس کی قیمت کی بات کر دے ہیں تو چھوٹا سائز ایک لاکھ بہتر ازار اور بڑا سائز ایک لاکھ تری ایسی ازار میں خرید سکتے ہیں اور ڈالرز میں چھوٹا سائز چھے سو بیس ڈالرز اور بڑا سائز جو ہے وہ چھے سو سوٹ ڈالرز میں خرید سکتے ہیں نمبر تری پر یہ جو مشین ہے یہ بزنس آئیڈیا بھی بہت زیادہ چلنے والا ہے آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جیسے کہ آج کل جناب ہمارے پیارے لیڈر عمران خان صاحب جو ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار لوگوں کی بیک ٹی شرٹ کے پیچھے پرنٹ کیا ہوتا ہے ان کی تصاویر یا پھر قیدی نمبر آٹھ سو چار تو وہ بھی جناب اسی مشین کے ذریعے پرنٹ کیا جاتا ہے جیہا جناب آپ اس مشین کے ذریعے ٹی شرٹ کے اوپر پرنٹ کر کے اچھے خاصے پیسے کم آ سکتے ہیں آپ کافی سارے لوگوں کے جو ہے وہ برینڈ ہوتے ہیں یوٹیپ چینلز ہوتے ہیں ان کے کوئی شاپ ہوتی ہے ان کے شاپر بیکز ہوتے ہیں تو وہ ان کے اوپر بھی پرنٹ کرواتے ہیں اسی مشین کے ذریعے اس کے علاوہ جناب مزید کی بات دوسری آپ کو بتاتا چلو اگر آپ کے پاس سٹارٹ میں کسٹمر نہیں آتے تو آپ بڑی ہول سیل مارکیٹ سے جناب بڑے بڑے جو کہ گودام ہے وہاں سے ٹی شرٹ یالو اور اس کے بعد وائٹ قسم کی یا پھر کپڑے لے کر ان کے اوپر پرنٹ کر کے وہ بھی آپ مارکیٹس میں سیل کر سکتے ہیں ٹی شرٹ پرنٹنگ یہ مشین ہے گھار کی بجلی پر چلنے والی مشین ہے آپ ایک مشین سے تین قسم کے کاروبار کر سکتے ہیں جیسے کہ ٹی شرٹ پرنٹ کاپ پرنٹ اس کے بعد کیپ پرنٹ کر سکتے ہیں اور بے ترین چلنے والا اور پرافٹ والا یہ بزنس ہے جو لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں نوجوان حضرات وہ اپنی جناب جو پسندیدہ ان کی پارٹی ہوتی ہے جو پسندیدہ ان کی کرکٹ والی ٹیم ہوتی ہے انہوں نے اپنی بیک سائیڈ پر ٹی شرٹ کے اوپر پرنٹ کروایا ہوتا ہے اپنا نام اپنی تصویر اور اس کے بعد جن لوگوں کے یوٹیوب چینل دوتے ہیں یا پھر کوئی برینڈ ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی پرموشن کے لیے اپنے بیک کے اوپر اپنی کسی بھی چیز کے اوپر اپنے کپڑےوں کے اوپر جناب پرنٹ کرواتے ہیں مشین کا جو برینڈ ہے وہ تائفان کا ہے پرنٹنگ سپیڈ اے تری ڈیش چودہ سو چالیس پارمنٹ ہے پاکستانی روپے میں اس کی قیمت ہے ستائیس ہزار چھوٹا سائز تین لاکھ انیس ہزار میں بڑا سائز چھوٹا سائز نینانوے ڈالر میں بڑا سائز گیارہ انچاس ڈالر میں خرید سکتے ہیں نمبر چار پر یہ جو مشین ہے یہ جو برزنس آئیڈیا ہے آج کی ہماری لاسٹ مشین ہے آپ نے جناب کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے شرف یہ مشین لینی ہے چاہے آپ مرد ہیں یا پھر خواتین ہے جناب آپ گولے جو ہیں وہ تو ضرور کھاتے ہوں گے جو کہ برف والے گولے آئس والے گولے لوگ کرش کر کے دیتے ہیں مگر یہ مشین تھوڑی الٹی ہے آپ نے جناب کوئی بھی جوس کا آپ نے اس کی تھوڑی تھوڑی ٹھکنس والے برف مطلب کے آئس بنانی ہے تو آپ اس مشین کے دریئے ایزلی بنا سکتے ہیں یہ مشین آپ کو منٹو میں آپ کا وہ جوس جناب جمع کر دے دے گی آپ پانی آپ جوس اور اس کے علاوہ دودھ آپ کسی بھی پھال کا کننو مالٹے کا انار کا یا پھر پیپسی کوک سیون اپ کا جناب آپ اس طرح سے آئس بنانا چاہتے ہیں آئس والا بہترین یہ کام جناب پاکستان میں بلکل ہی نیا ہے جو کہ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں مشین کے دراب نہ نام ہے جوس ڈرنک میکنگ مشین گھر کی بجلی پر چلنے والی مشین ہے آپ اس مشین سے بہت ہی پرافٹ والا بزنس جو ہے وہ کر سکتے ہیں آپ جائیں شپس کے اوپر وہاں سے فانٹا پیپسی کوک اور اس کے علاوہ سپریٹ مرنڈا اس طرح کے مشین کے اندر ڈالیں سوچ لگائیں اور اس کے بعد جناب اپنے کسٹمر کو پیش کریں سٹرال لگا کر مزی آگیا جناب مشین کا برنٹی ہے ایک سال کی اور چائنا نے بنائی ہے یہ مشین مشین کا وزن ساٹھ کلو ہے اور پاکستانی روپاہ میں اس کی قیمت ہے چھوٹا سائز ایک لاکھ پندرہ ہزار اور بڑا سائز ایک لاکھ سولہ ہزار ڈالرز میں اس کی قیمت کی بات کر لیتے ہیں تو چار سو پندرہ ڈالرز میں چھوٹا سائز اور چار سو انیس ڈالرز میں بڑا سائز چار مشینیں چار بزنس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ کو جو بھی خریدنا ہو اللی بابا سے ایمازون سے خرید سکتے ہیں ویڈیو بنانے پر بہت زیادہ میند ہوتی ہے لائک اور سبسکرائب